بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں نیم کو تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ تین آلو لے لی ہیں جن کو قدو کش کر لیا تھنڈے پاری میں میں نے اس کو ڈپ کیا ہوا ہے میں نے کچھ دالے لی ہیں جن کو میں نے دو تین گھنٹے بھی گو دیا تھا جس میں میں نے جن کی ڈال لی ہے مصر کی ڈال لی ہے اور مون کی ڈال لی ہے اور یہاں پہ میں نے پینٹس لیے ہیں اور ڈرائی فروٹ سے یہ بیسن ہے اور یہ مشین چاہیے ہمیں جس سے ہم سوئیہ بنائیں گے بیسن کی ڈرائی فروٹ میں میں نے بادام کاجو اور کشمش لیا ہے اب میں سب ڈالوں کو اسی طرح ڈیشو پیپر پہ رکھ کے ڈرائی کر لوں گی اور اس کو پنکے کے نیچے اور سوکنے کے لیے رکھ دوں گے اب میں نے بیسن میں نمک لان میچ ڈال کے اس کو میں گون لوں گی جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکو سکت دو تیار کروں گی اس کی میں میں نے یہاں پہ بیسن کی دو تیار کر لی اب میں اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تاکہ یہ ہمارے ہاتھوں پہ نہ چپ کے یہاں پہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے فرائے پان میں میڈیم اب میں اس کے اندر سوئیاں نکال لوں گی جو میں نے مپ کو مشین دکھائی تھی اس پہ میں نے بیسن کا وہ ڈو ڈال کے تو میں اس طرح سوئیاں تیار کر لوں گی اور اس کو نکال لوں گی اب میں اسی طرح آلو جو کردکش کیے تھے اس کو فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارے آلو پہ فرائے ہو چکے ہیں بہت کرسپی بنے ہیں اب میں چرکی دال کو فرائے کروں گی اب میں ون بائی ون تینوں دالوں کو فرائے کر لوں گی اور جب تک فرائے کروں گی ہماری دال اندر تک پکنا جائے اور ان کو نکال لوں گی ایک ٹیشو پیپر پہ اور اب میں اس میں سارے ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی فرائے کر لوں گی پینٹس بھی ڈال کے فرائے کروں گی یہ دیکھیں ہماری کتنے مزیدار سی چیزیں فرائے ہو کے تیار ہیں اب میں ان سب چیزوں کو ایک بڑے باول میں ون بائی ون کر کے شامل کروں گی اور ان کو مکس کر لوں گی یہ مینے سب چیزیں ڈالتی ہیں میں اس پر نمک لار مرچی اور چاٹ مسالہ شامل کر دوں گی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ مرچے مسالے ڈال سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ہماری کتنے مزیدار نمکو بن کے تیار ہے گھر میں ایک مہینے تک آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایک جار میں بھر کے رکھتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ